موسیقی 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 اس کے علاوہ مارک آندری ترسٹ اگن جو ہیں اچھی فارم میں ہے میسی جو ہیں بہت زیادہ انوالو ہے رہے ہیں گول سکورنگ اور اسیسٹ پروائیڈ کرنے میں سو یہاں پہ دیکھیں میسی کی انوالمنٹ اچھی بھی ہے ایک طرح سے اور ایک طرح سے اوور ڈیپنڈنس جو ہے وہ نیگٹیو لی ایفیکٹ کر سکتی ہے باسیلونا کو وہی ناپلی کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ باسیلونا کا دیفنس جو ہے اس سیزن بہت زیادہ ونرے بل ہے اور یہاں پہ اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتی ہے ناپلی کی ٹیم کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ قوالیٹی پلیئرز ہیں جن میں سے فیبین رویز گریس مرتنز اور لورینزو انسینیا کے نام آتے ہیں سو دوستو فائنلی بات کرتے ہیں اگلے مقابلے کی تو یہ ہے بائن مینک ورسز چلسی فرسٹ لیک جو تھا وہ جیتا تھا بائن مینک نے 3-0 سے سٹامفورٹ بریج میں اور چلسی کے لئے اب بہت بڑا ٹاسک ہے اس میچ کو جیتنا اور آگے کالیفائی کرنا فیلال دیکھیں چلسی نے پچھلے پانچ مقابلوں میں تین جو اپنے مقابلے ہیں وہ جیتے ہیں اور دو میچز جو ہیں انہوں نے ہارے ہیں جو کی ایک تھا لیبوپول کے خلاف اور دوسرا جو انہوں نے ریسنٹ ہارا ہے ایف ایک کپ کا فائنل جہاں پہ دیکھیں انہوں نے لیڈ ضرور بنا لی تھی لیکن بعد میں وہ دو ایک سے ہار گئے آرسنل سے چلسی کے لئے بہت ٹف ہونے والا ہے یہ ٹاسک لیکن اگر ہم ان کے ریسنٹ ریزلٹ کو پیچھے چھوڑیں تو پریمیر ریگ میں انہوں نے بہت اچھا پردشن کیا ہے اس سال کیونکہ ٹرانسور بینڈ لگا ہوا تھا اتنے سالوں سے تو سٹار کھلاڑی تھا ان کی ٹیم کا وہ دوسری ٹیم کو جوائن کر چکا تھا اور یہاں پہ دیکھیں نئے مانیجر آئے تھے اور ڈیبیو سیزن میں یو سیل کے لئے کولیفائی کر لینا ایک بہت ہی بڑی اچھیومنٹ ہے چلسی کے لئے وہیں دوسری اگر ہم بات کریں بائن مینک کی تو دیکھیں بائن مینک کی بہت ہی زبادست فارم ہے اس وقت دو ہزار بیس میں انہوں نے بائیس ماچز کے لئے ہیں اور اکیس میں انہوں نے جیت حاصل کی ہے فیلال وہ دیکھیں بینڈیس لیگا کے وینر ہیں اس کے علاوہ وہ ڈی ایف بی پوکل بھی جیت چکے ہیں اور لارس مقابلہ جو ان کا ہوا تھا وہ تھا بائن لیول کسن کے خلاف جو کی تھا ڈی ایف بی پوکل کا فائنل جس میں وہ جیتے ہیں فور ٹو سے اسی لاجہبہ فارم کے چلتے بہت سارے لوگ یو سیل کا فیوریٹ جو ہیں اس سیزن مان رہے ہیں بائن مینک کو اب بات کرتے ہیں انجریز اور سسپنشن کی تو یہاں بہت بائن مینک کی اور سے دیکھیں کنگ سلی کمان جو ہیں وہ اس ماچ کے لئے ڈاؤٹفول لگ رہے ہیں اور انہیں ریپلیس کریں گے کوٹینیو یا پھر پیریسچ اس کے علاوہ دیکھیں بینجمن پوارٹ جو ہیں پوری طرح سے انجرڈ اور وہ نہیں کھیلیں گے چیمپنز لیگ کے آگنے والے مقابلوں میں وہیں بات کریں چلسی کی تو بہت زیادہ پلیئر جو ہیں دیکھیں انجرڈ ہیں ان کے پہلے تو دیکھیں تین جو پلیئر ان کے انجرڈ ہوئے فا کپ کے فائنل میں جن میں سے نام آتے ہیں پولیسک ایزی پلیوکیٹا جو کہ ان کے کپٹن ہیں اور تیسرے ہیں پیڈرو اس کے علاوہ دیکھیں مارکوس علونزو اور جورجینیو جو ہیں وہ اس ماچ کے لئے سسپینڈڈ ہیں ڈاؤٹفول لسٹ میں آتے ہیں ویلین اور کانٹے اب بڑھتے پریس کونفرنس کی اور تو یہاں پہ بائن مینک کے مانیجر ہنزی فلک نے یہ کہا ہے کہ فرانک لیمپارڈ نے بہت ہی ایکسٹرورنیری کام کیا ہے چلسی کے ساتھ کیونکہ جب انہوں نے چوائن کیا تھا بہت ہی difficult situation تھی اور اب ان کی ٹیم جو ہے qualify کر چکی ہے اور restart کے بعد انہوں نے بہت اچھا پردشن کیا ہے دوسری اور چلسی کے مانیجر فرانک لیمپارڈ نے یہ کہا ہے کہ بہت زیادہ ٹف گیم ہونے والی ہے اور یہاں پہ ان کی ٹیم کو اپنے میں یقین رکھنے پڑے گا تاکہ وہ کچھ سپیشل جو ہے یہاں پہ پروڈیوز کر سکیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بول کو جو ہے confidently move کرنا پڑے گا اور confidence دکھانا پڑے گا اپنے گیم پلے میں سو بڑھتے ہیں پریڈکٹر لائن اپ کی اور تو یہ ہوگی دونے ہی ٹیمز کی پریڈکٹر لائن اپ یہاں پہ کی بیٹل جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی بائن مینک کے روبرٹ لیونڈوسکی کے بیچ میں اور دوسرے ہوں گے چلسی کے علیویے جرود دونوں ہی دیکھیں شرائکر ہیں اور دیکھنے لائک ہوگا کہ کون جو ہے اس ماچ میں زیادہ گول سکور کرتا ہے سو بات کرتے ہیں فائنل ورڈک کی تو یہاں پہ بائن مینک جو ہے وہ کلیر فیوری نظر آ رہی ہے یہاں پہ کیونکہ چلسی کی اور سے بہت سارے پلیئر جو ہیں ان کے انجر اور سسپنڈڈ ہیں اس ماچ کے لیے سو یہاں پہ دیکھیں ایک بہت بڑے میریکل کی ضرورت ہے اگر چلسی کو یہ ماچ جیتنا ہے سو بات کرتے ہیں بروڈکاسٹنگ اور ٹائمنگ کی تو یہ مقابلے بھی آج رات کو ہونے والے ہیں ساڑھے بارہ بجے اور یہاں پہ ان کو آپ دیکھ پائیں گے سونی لیو یا سونی نیٹورک پہ لیکن اگر آپ فری میں دیکھنا چاہتے ہیں مقابلے تو جی ایچ ڈی سپورٹس نام کی اپ ہے وہ ڈاؤنلڈ کریں اور لنک جو ہے میں بار بار بول رہا ہوں کی کمیونیٹی ٹیب میں آپ جائیں وہاں پہ دیکھئے پوچٹ ڈالی ہوئی ہے اس میں آپ کو لنک مل جائے گا جی ایچ ڈی سپورٹس آپ کا وہ ڈاؤنلڈ کریں وہاں پہ آپ فری آف کاؤس دیکھ سکتے ہیں مقابلے سو کمنٹ سیکشن میں آپ دیکھئے آپ اپنی پریڈکشن بتا سکتے ہیں اس ماچ کو لے کر اگر آپ چاہیں تو اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور تب تک کے لیے ہمیشہ کدھرہ دیکھتے رہے فری ٹک سنگھ